بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلک نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری بلوچستان کے علاقے کاہان میں کلیرنس آپریشن کے دوران بارودی شرنگ کے دھماکے میں ایک کیپٹن سمیت پانچ فوجی اہلکار شہید ہو گئے ہیں پاکستان فوج کے مطابق بلوچستان کے علاقے کاہان میں کلیرنس آپریشن کے دوران ایک کیپٹن سمیت پانچ سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں جبکہ افغانستان سرحد پر جھڑپ میں ایک فوجی جوان بھی شہید ہو گیا ہے پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے علاقے کاہان میں ہفتے سے جاری کلیرنس آپریشن کے دوران ایک کیپٹن سمیت پانچ فوجی اہلکار شہید ہو گئے ہیں اعتوار کی شام جاری ہونے والے آئی ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق کلیرنس آپریشن مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا جو اعتوار کو بھی جاری رہا بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران کیپٹن فہد اور چار دیگر فوجی اہلکار بشمول لانسنایک امتیاز سپاہی اسغر سپاہی مہران اور سپاہی شمون نے جام شہدت نوش کیا آئی ایس پی آر کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ فوجی اہلکاروں کی شہادت کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں صفائی کا اپریشن جاری ہے اعتوار ہی کو آئی ایس پی آر کے ایک الگ بیان میں بتایا گیا تھا کہ بلوچستان میں پاک افغان سرد سے شدت پسندوں کے داخلے کی کوشش کو روکنے کے لیے ہفتے سے جاری یہ اپریشن کے دوران بھی ایک فوجی جوان شہید ہو گیا تھا اس کاروائی میں ایک دہشتگرد بھی مارا گیا آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر غزستہ چینوے گھنٹوں سے بلوچستان کے شہر یوب کے علاقے سمبازہ میں ایک اپریشن جاری ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اپریشن کا مقصد دہشتگردوں کی جانب سے بعض مشتبہ راستوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان افغانستان سرحد سے بینل صبائی بانڈری عبور کر کے خیبر پختون خواہ میں داخل ہونے اور شہریوں اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کو روکا جا سکے آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے کی مسلسل نگرانی اور سینٹائزیشن کے نتیجے میں دہشتگردوں کے ایک گروپ کو آج اتوار کی علی صبح پکر لیا گیا ہے ان کے فرار کے راستوں کو روکنے کے لیے ناکہ بندی کے دوران دہشتگردوں نے سیکورٹی فورسز پر فیرنگ کی بتایا کہ شدید فیرنگ کے تبادلے کے دوران ایک دہشتگرد مارا گیا جبکہ سپاہی حق نواز شہید ہو گیا اور مزید دو فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشتگردوں کو سرحد پار سے ان کے سہولت کاروں نے بھی فیرنگ کے ذریعے مدد فرہم کی جبکہ باقی دہشتگردوں کو پکڑنے اور علاقہ خالی کروانے کے لیے آپریشن جاری ہے خیال رہے کہ رہا مہا آٹھ دسمبر کو خیبر پختون خواہ کے ظلہ بنو میں سی ٹی ڈی کمپلیکس میں زیر تفشیش پینتیس اسکریت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج نے گزشتہ ہفتے آپریشن کیا تھا جس میں پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق پتیس دہشتگرد مارے گئے تھے پاکستان فوج کے ترجمان نے بتایا تھا کہ سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہی اسکریت پسندوں نے ایک سی ٹی ڈی جوان کا ہتھیار چھین کر فیرنگ کی تھی میجر جرنل احمد شریف کے مطابق اسکریت پسند افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے تہم ان کے فرار کی کوشش ناکام بنا دی گئی تھی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بزدلانہ کاروائیاں بلوچستان کے امن عزیز قربانیاں دے کر مضموم اضائم ناکام بنانے کے لیے پرعظم ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے دہشتگردی کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانے نشاورن کی ترجمان پاکستان فوج نے کہا کہ دشمن اناثر کی اس طرح کی بزدلانہ کاروائیاں بلوچستان کے امن اور خوشحالی کی کو سبتاج نہیں کر سکتی فوج دشمن کے ناکام اضائم کو خواد ملانے کا عظم رکھتی ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات